سلمان خان سچائی ہے کتنی سچائی نہیں ہے یہ تو بات کی بات ہے لیکن آروپ حیران کرنے والے تھے آروپوں میں کہا گیا کہ سلمان خان کے فارم ہاؤس پر کئی ایکٹرس کے شب دبے ہوئے ہیں بچوں کے جذری کرتے ہیں اور ان کے مذہب کو لے کر کئی باتیں کہیں اور اسی کو لے کر سلمان خان کے وکیل کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ سلمان خان کی آپسی لڑائی میں ان کی چھوک حیران کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کیتن گکڑ اس کے لیے ذمہ دار ہے اس معاملے میں چار لوگوں کو اور بھی انوالف کیا گیا ہے اور ٹوٹل چار لوگ ہیں جن کے بارے میں ایک یاچی کا درج کی گئی ہے اور مانہانی کا دعویٰ کیا گیا ہے پورے معاملے کی اگر گہرائی میں جائے تو معاملہ دراصل پنویل فارم ہاؤس کا ہے ارپتہ فارمز کے نام سے ایک فارم ہاؤس ہے جو کی پنویل میں ہے اور اسی کے پڑوسی جو ہے کیتن گکڑ جو ایک این آر آئی ہے انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ان کی پروپٹی کو لے کر ایک بڑا بیباد سلمان خان سے چل رہا ہے سلمان خان کے فارم ہاؤس میں گھوڑوں کے لیے پشووں کے لیے بجلی اپلبد ہے لیکن جب وہ اپنا گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی بجلی کار دی جاتی ہے انہیں بجلی نہیں ملتی اور تو اور جو راستہ ہے 2.65 ایکر کے زمین کے بیچ سے جاتا ہوا وہ راستہ بلوک کر لیا گیا ہے اور اس راستی کا جو جانے کا وے ہے وہ سلمان خان کے فارم ہاؤس سے ہکر نکلتا ہے جہاں سلمان خان نے ایک گیٹ لگا لیا ہے اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ پیسے والی پارڈے کیتن ککڑ بھی ہیں اور سلمان خان بھی ہیں لیکن سلمان خان کا رسوق تھوڑا زیادہ ہے سلمان خان کے لنک پولٹیشن سے ہیں سلمان خان ایک بڑے ابھی نیتہ ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا پڑڑا بھاری رہے گا ایسے میں ایک ایسا وقتی جو کی پیسے والا بھی ہو لیکن اکام آدمی ہو اس کے پاس کیا چارہ رہ جاتا ہے اس کے پاس صرف ایک چارہ رہ جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کہیں جو کی سرکھیوں میں آ جائے اور ایسا ہی کیتن ککڑ کر رہے ہیں حالانکہ کیتن ککڑ کا یہ طریقہ جائز نہیں کہا جا سکتا لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر میڈیا کیتن ککڑ کے معاملے کو امانداری سے دکھاتا تو شاید کیتن ککڑ کو یہ سب کرنے کے ضرورت نہ پڑتی اگر کیتن ککڑ کو گھر بنانے دیا جاتا اگر کیتن ککڑ کو ان کی ہی زمین پر کنسٹرکشن کرنے سے نہ روکا جاتا اگر کیتن ککڑ کو بجلی کی سپلائی نہ بازد کی جاتی تو شاید کیتن ککڑ اتنے گمبیر آروپ نہ لگاتے بیواد پوری طرح سے پروپٹی کا ہے لیکن جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ حیران کرنے والی ہیں اور ان باراتوں میں کہیں نہ کہیں سلمان خان کی چھوی خراب ہو رہی ہے اور ایسے میں بہتر یہی ہے کہ سلمان خان اس بیواد کا نپٹارہ کرے اور جو بھی پروپٹی کا ایشو ہے اسے ختم کرنا ہی بہتر سمجھیں کیونکہ آج میڈیا کی مجبوری ہے کہ وہ سلمان خان کے اگیس نہیں جا سکتا کل مجبوری نہیں رہے گی پورے ماملے پر آپ کی کیا رہے ہیں کومنٹسشن میں زور دیں بتائیں ایشترکنے کے تمام خبروں شروع رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک پہنچتا رہے ہمارا ہر لیٹسٹ ڈیٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں